صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اس میں حدیث ہے حدیث نمبر 146 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ انہ ازواج النبی صل اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج نبی صل اللہ علیہ وسلم کنہ یخرجنہ باللیل رات کو نکلا کرتی تھی ازا تبرزنہ الہ المناسے رفا حاجت کے لیے مناسے کی طرف مناسے مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ تھی بقی کی طرف جو ایک کھلا میدان تھا اور وہ رات کو استعمال ہوتا تھا کہ ذائع حاجت کے لیے وَهَوَا سُعِيدٌ أَفْيَحُمْ اور یہ ایک اونچہ اور کھلا میدان تھا فَقَانَ عُمْرُ يَقُولٌ لِلنَّبِيِّ صل اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اِجُبْ نِسَاق اپنی عورتوں کو پردہ کروائیے فَلَمْ يَقُنْ رَسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم یہ افعالوں جبکہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا فَخَرَجَتْ سَوْدَ بِنْتِزَمَا ایک دن کیا ہوا کہ سَوْدَ بِنْتِزَمَا مُلْمَمِنین گھر سے نکلیں لَيْلَةً مِنْ لِيَعْلِي عِشَان راتوں میں سے ایک رات تھی شاہ کا وقت تھا وہ نکلیں وَقَانَ تِمْرَعَاتٌ طَوِيلَةً اور وہ ایک لمبے قد کی خاتون تھی فَنَادَاہَ عُمر تُمَرَضِ اللَّهِ انہوں نے ان کو آواز دی عَلَىٰ قَدْ عَرْفْنَا کیا سَوْدَا کہ اے سَوْدَا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے حِرْصًا عَلَىٰ آئِن يَنزِلَ الْحِجَاب اس حِرْص اور خواہش کے تحت تو انہوں نے ایسا کیا آواز یہ دی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے فَأَنْزَلُ اللَّهُ آیَتَ الْحِجَاب تو اللہ تعالیٰ نے آیتِ حِجَاب نازل کر دی وَحَدَثْنَا زَكَرِيَا زَكَرِيَا یہ کہتے ہیں حَدَثْنَا عَبُوْسَامَةً عَنْحِشَامَ بِنْ عُرْوَعَ عَنْ نَبِيَ عَنْ عَائِشَةً رَزِلَةً کہ حضرت عائشہ تک پھر یہ سنت پہنچتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی حاجتوں کے لئے نکل سکیں حضرت حشام میں فرماتے ہیں کہ حاجت سے مراز یہاں پر قضائے حاجت ہے یہ حدیث بہت سارے میسیجز اپنے اندر لگتی ہے کئی پیغام اس کے اندر ہیں پہلی بات جو عدوان بندہ گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ خواتین کا رات کو نکلنا قضائے حاجت کے لئے یعنی گھروں کے اندر اگر بیت الخلان نہیں ہیں تو عورتیں رات کے وقت قضائے حاجت کے لئے نکل سکتی ہیں اس وقت مومن گھروں میں بیت الخلان نہیں تھے اور رات کے اندھیرے کو استعمال کیا جاتا تھا خواتین رات میں جب خاموشی سے نکل جاتی تھی اور رات کی ان کی ایک جو عادت ہے روٹین وہ بن گئی تھی جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا وچپن یاد ہوگا جب ہمارے دہات میں بھی یہی رواج تھا کہ خواتین ہی کٹھی ہو کے رات کے وقت نکلا کرتی تھی اپنی حاجت کے لئے تو اس دور میں بھی یہی چیز تھی یہی چیز تھی کہ خواتین رات کو نکلا کرتی تھی اور انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس چیز کا عادی بنائے بن سکتا ہے رات کے وقت قادی بنائیں صبح کے وقت بنائیں جو مشکر لیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی رات کی ایک عادت تھی اور خواتین ہی کٹھی ہو کے رات کو نکلا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ گھر میں ہی رہے وہ نکلا نہ کریں اور اگر نکلیں تو وہ ہجاب میں نکلیں تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو آپ پردے کا پابند بنا لیں ابھی تک اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیویوں جو ہیں وہ پردے میں رہیں تو بعد میں پردے کا حکم آگیا لیکن اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت سودہ بن تزمہ ایک دن نکلتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو چادر لپیٹ کے نکلی تھی پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں نے کہا کہ یا سودہ ہم نے آپ کو پہچان لیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سودہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دے دیں گے لیکن یہ کہ دوسری ایک روایت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہ کے ساتھ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ ہوا ہی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہے کیونکہ یہاں پہ میں پتا چلتا ہے کہ وہ عشاء کے وقت اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کرنے کی تھی گویا پردے کا حکم آ چکا تھا لیکن چونکہ ان کا چونکہ ان کا قد طویل تھا اور ایک لہیم شیم خاتون تھی اور اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ طویل وہ پہچانی گئیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آواز دی پھر وہ واپس آئیں اور واپس آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح فرما رہے ہیں تو حضرت عمر کی بس حرص یہی تھی کہ کسی طرح پردے کا حکم نازل ہو جائے تو بعد میں جب عزت عشر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پر اس کی تفسیر بتاتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ خواہش کی تو اس صحب تو پردے کا حکم نہیں آیا اور ان کی جو خواہش تھی کہ جی بس خواتین گھر میں ہی رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نہیں تمہیں تمہاری ضروریات کے تحت نکلنے کی اجازت دی گئی ہے پردے کا حکم بعد میں آیا یعنی ایسا نہیں کہ عورت کبھی گھر سے نہ نکلے اپنی ضروریات کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے لیکن یہ میں معلوم ہونا چاہیے کہ نکلتے ہوئے حیاء کے تقاضے اسے پورے کرنے چاہیے اللہ کی احکام پیش نظر رکھنے چاہیے اور اللہ کا حکم بھارال عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو اپنی زینت چھپا کے نکلے پردہ کر کے نکلے چادر لے کے نکلے یا برکہ لے کے نکلے کہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے تو یہ حدیث بنیادی طور پر تو رات کو نکلنے کے بارے میں ہے کہ گھر میں بیتر کھلا نہیں تو باہر بھی جا کے ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اور دیگر اسباق جو اس کے اندر میں ملے ہیں کہ عورت اپنی ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت بند کر کے رکھا جائے لیکن بہرحال وہ پردے میں نکلے گی اور دوسری بات ہی میں پتہ چلتی ہے کہ زیتنمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بار بار پردے کا عرض کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا شخص ہے تو کسی بڑے کو بزرگ کو بھی کوئی جو بات انہیں صحیح لگتی ہے ان کو کہہ سکتے ہیں اور حضرت سعودہ ام المؤمنین ہیں ان کی ماں ہیں تو وہ ماں کو بھی نصیت کر رہے ہیں تو گویا کوئی بات جو درست لگتی ہے وہ ماں کو بھی کہی جا سکتی ہے استاوت کو بھی کہی جا سکتی ہے اور بزرگوں کو بھی کہی جا سکتی ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے ایک بہت غیرت مند تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خیر خائی تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواتین کو نہ مہرم مرد نہ دیکھیں اور پھر ہم یہ بھی ریکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش نصیب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافقت میں کئی مرتبہ وہی نازل فرمائے پردے کے بارے میں بھی وہی ان کی جو رائے تھی اس کی معافقت میں نازل ہوئی اور ازان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی خواہشتی کہ ازان دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم جائے وہ جاری کر دیا تو یہ سارے زمنی اسباق جو ہیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں اگلا باب ہے تبرزی فیل بہیوت کہ گھروں کے اندر قضائے حاجت کا احتمام کرنا اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہاں پر دو مختلف اصناد کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ دونوں حدیث آئی ہیں میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں جو ہم چکے پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کی حدیث ہے کہ ایک دن میں اپنے مکان کی شد پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کچھی انٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت آپ کا روح بیت المقدس کی طرف تھا تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کی تشری بھی دیکھ چکے ہیں مقصد یہاں پر صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلا میں موجود تھے اور اس سے مام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باہر بھی جایا جا سکتا ہے اور گھر کے اندر اگر بیت الخلا ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ دین کے اندر کوئی تنگی نہ رہے اور جتنی گنجائشیں جتنی ہوسطیں ہیں وہ سب کی سب بیان کر دی جائیں اگلا باب جو ہے یہ ہے باب استنجہ ابلما پانی سے استنجہ کرنے کے بیان کے بارے میں اس عنوان کو ہم میں سے پیچھے بھی پڑ چکے ہیں جب آپ نے پڑھا کہ حضرت ابن باعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت کے لیے لوٹا رکھ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پڑھا کے اس کو لے لیتے تھے تو یہاں بھی اسی نویت کے حدیث ہیں حدیث نمبر 149 اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے یہ قول و فرماتے ہیں کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج علی حاجت ہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے اجی انا و غلام تو میں اور ایک غلام ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ایک برطن کے ساتھ جو ادواتن کہتے ہیں چمڑے کا بناوا کوئی برطن تھا لوٹا تھا یا کوئی اور اس نویت کی چیز تھی اور اس میں پانی لے کے چلتے تھے یعنی یستنجی بہی وضاحت بھی کر دی کہ پانی ہم کیوں لے کے چلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجہ کر لیں اسی نویت کی دوسری دیسہ اس شخص کے بارے میں جو کہ پانی لے کے چلے اٹھا کے چلے تحارت کے لئے وقال ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ فرماتے ہیں کیا تمہارے درمیان وہ ہستی نہیں ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک وزو کا پانی اور تکیہ ہوا کرتا تھا اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں لکھی ہے یہ حضرت القمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ساتھ زمین شام میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کی مسجد میں دورکت نماز ادا کی اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی سال ساتھی سال جلیس اتا فرما تو کہتے ہیں سامنے سے مجھے ایک وزرگ آتے ہوئے نظر آئے جب وہ قریب آئے تو میں نے ارز کیا مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہوگی ہے تو انہوں نے پوچھا اچھا تم کون ہو تو کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ میں کوفہ کرینے والا ہوں تو یعنی انہوں نے اپنی حاجت بیان کی کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی زیادہ نیک شخص جو ہے مجھے ملے صالح شخص ملے جس سے میں ملوں یہ حضرت ابو زودہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میں صاحب النعلین صاحب التحور اور صاحب الوسادہ نہیں ہیں اور یہ سارے القاب تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقوفہ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے درمیان تو حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرہ تعلق تھا کہ وہ بستر بچھاتے تھے نالین مبارک کی حفاظت فرماتے تھے اور پانی وضو کے لیے حاضر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنی برگزیدہ ہستی کی ہوتے ہوئے تم دوسروں کی طرف دیکھتے ہو تو یعنی یہاں سے بھی امام بخاری جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اور ضروری اشیاں جو ہیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اسی میں اس تنجے کے لیے پانی شامل تھا اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو پچاس جو ہے وہی حدیث ہے حدیث نمبر ایک سو انچاس ہی لیکن ایک دوسری جو اس کے ساتھ سنت کے ساتھ یہاں پہ لکھی ہے امام بخاری نے اور ہے یہ وہی حضرت عبداللہ نو سے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج علیہ حاجت ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک غلام ہم ان کی پیروی کرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے ایک برطن کے ساتھ جس میں پانی ہوتا تھا تو یہاں سے ثابت وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے ساتھ استنجہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں آج ہمیں شاید یہ حدیث کچھ عجیب لگ رہی ہوں کہ یہ کیا عنوان ہے جی کہ پانی کے ساتھ بھی استنجہ کیا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ کہ ہم مسلمان خرانوں میں پیدا ہوئے اور ہم نے شروع سے طہارت سیکھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ایک دور پہلا ایسا بھی گزرا ہے کہ جب صرف پتھر سے یا مٹی سے مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کی جاتی تھی اور اس وقت تبھی پانی کا رواج نہیں تھا تو اس وقت دین نازل ہو جا رہا تھا اور ابھی دین نیا نیا سکھایا جا رہا تھا اس لیے تمام تفاصیل جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں اور اللہ تعالیٰ راکھو رحمتہ نازل کرے تو محمد اسین اکرام پہ کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی حدیث اور چھوٹ چھوٹی باتیں بھی جن کا اگلی زندگی میں آکے بہت بڑا اثر ہونے والا تھا اگر ہمارے اسلاف کو یہ سب معلوم نہ ہوتا تو ظاہر ہے آج ہم پانی سے ستنجہ نہ کر رہے ہوتے ابھی آج بھی ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے واشیومز میں پانی ہی نہیں ہے ہاتھ دونے کے لیے پانی تو باہر موجود ہے لیکن صرف ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی میں ایسے ایسے واقعات میں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ ایک خاتون جو ایک ہوتل میں کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے ٹائفوائٹ کے جراسیم ہزاروں لوگوں تک پھیلے کیونکہ وہاں پہ ٹائلٹ میں پانی نہیں اور صرف ٹیشو جوس کرنا اور اس کے بعد وہ کھانا صرف کرتی تھی لوگوں کو اور کتنے جراسیموں کو پھیلانے کا وہ ذریعہ بنی تو آگے ہم دائیں اور بائیں ہاتھ کے بارے میں پڑھیں گے جس کی تخصیص کر دی گئی تھی کہ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ گنگی صاف کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے کہ صفائی اور طہارت اچھی طرح سے کی جائے اگر مٹی کا ڈھیلا یا پتھر استعمال کریں گے تو اس سے صفائی کچھ نکھ تو ہو جائے گی لیکن ناپاکی پوری طرح سے دور نہیں ہوگی تو جبکہ پانی استعمال کیا جائے تو اس سے پوری طرح سے صفائی ہو جاتی ہے تو بعض صحابہ اکرام جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ براہ راست وہ پانی استعمال کریں وہ سمجھتے تھے کہ اس سے گنگ ان کے ہاتھ پہ لگے گا اور ان کے ہاتھ سے بو آتی رہے گی تو اس لیے یہ تعلیم میں دینی پڑی کہ پانی جو ہے استعمال کیا جائے مسجد کبار اور انسار کی یہ تعریف قرآن پاک میں آئی ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا اہلِ کبا سے کہ وہ آپ کونسا اسعمال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مٹی یا پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے استجا کرتے ہیں تو یہ روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی استعمال کرنے کی جو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کوئی اور ایک غلام بچہ تھا بعض نے کہا کہ شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذکر ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے نہیں تھے غلام نہیں تھے وہ تو بزرگ تھے حضرت انس کے ساتھ شاید کوئی اور غلام تھا اور اگلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو صاحب النالین والتحور والوسعاد تھے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یہ الگ سے ایک حدیث ہے الگ سے ایک چیز ہے تو اس حدیث سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی سے تحارت کرنے کا ذکر ہے اور دوسرا خدمت مشاہیخ کا ذکر ہے کہ علم صرف کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کا نام نہیں ہے بلکہ استاد کی خدمت سے بھی بہت سے دروازے کھلتے ہیں اور انسان بہت کچھ سیکھتا ہے جب آپ ہر وقت استاد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ان کی عدات ان کی حرکات ان کا طرز زندگی اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ جب شریعت نازل ہو رہی تھی شریعت بن رہی تھی تو آپ کے ایک ایک طرز عمل کو دیکھنا اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پھر عمل میں لانا اور پھر اس طرح سے آگے پہنچانا کہ آج ہم تک بھی بہینا ہی چیزیں ویسے پہنچ رہی ہیں تو یہ بھی ایک راستہ ہے علم سیکھنے کا تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے ساتھ جو بھی غلام تھے اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہم پڑھ چکے ہیں تو پیش پیش رہتے تھے خدمت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے حریص ہوتے تھے تو کوئی آپ کے تکیے بستر بچھاتا تھا کوئی پانی اٹھاتا تھا کوئی نالین مبارک کی حفاظت فرماتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو علم سیکھنے کے لیے لیکن بارال بنیادی چیز جو اس عدیس کے اندر آئی ہے وہ استنجاب الماء ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت کی جائے اور اس سے میں یہ سمجھ آئی آج کے طہارت کے لیے اگر ہم پہلے ٹیشو استعمال کریں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے ایک نجاست جو ہے براہ راست ہاتھ کھو لگے تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں بہت زیادہ نفع بخش ہیں اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنے آپ کو پاک اور متحر لوگوں میں شامل کر سکیں